شیرہ دیر آپ سن رہے ہیں نگوڑ بھجن کی پرشتتی سنگیت اور سرسنگ کی گنگا جو بہے رہی ہے اس میں بڑی ہی سندر بات ہیں آپ سبی کے سیوک سے آپ کے بیچ تک پہنچائی جا رہی ہیں سن لے انسان تو بن کر نادان تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نادان بن کر کے لیکن پھر بھی وہ نادان بن کر کے کچھ گلتیاں کرتے ہیں کچھ پاپ کرتے ہیں وہ سوچتے ہی کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے چلو آپ سوچ رہے ہو آپ کی سوچ اچھی ہے لیکن پیارے یہ دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ایک دیکھنے والا ہے جو پل پل کی خبر رکھتا ہے اس سے ایک پل کی بھی نہیں چھپے ہوئے ہیں ایسور انس جیو ایو ناسی چیتنا امل سہج سکرہ ہم تم سبھی ایسور کے انسے ہیں لیکن جو بیکتی سوارت اور لو میں پس کر کے اپنوں کا ساتھ چھوڑتا ہے پیارے اس کا کوئی بھی اپنا نہیں بنتا اور انت میں اسے بھچتانہ ہی پڑتا ہے اس لیے بتایا گیا ہے کرم کی گتی کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے کرمن سے بھائی مند ملے کرمن سے رشتے داری رے کرمن سے بھگلا سیت برن کرمن سے کویل کاری رے اب سوچئے گا سب کچھ کرموں پر ڈپینڈ ہے اس لیے سوارت میں مت جیو اپنے لیے تو ہم جی ہی رہے ہیں لیکن جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں جو دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں وہی جندگیہ وہی جیون ہے جس دن ہم دوسروں کے لیے کچھ کریں گے کچھ کرنے کی سوچیں گے تو سمجھ لو کہ آپ کا جو معنی بجیبہ نہیں ہے وہ شپل ہو گیا اس کا عدیس پون ہو گیا آئیے سنتے ہیں اس بھجن کے دورا کیا بتایا ہے بات تو سنیے گا میرے سنگیت اور سرسنگ کے پریمیو بڑی سندر پشتی اس سرسنگ کے مہا پرمے آئیے سنتے ہیں ارے سن لے انسان تو بن کر نادان تو سن لے انسان تو بن کر نادان تو پھرتا کیوں مارا مارا اتنا نہ کبھی بچارا پھرتا کیوں مارا مارا اتنا نہ کبھی بچارا جگ میں کیوں آیا ہے جگ میں کیوں آیا ہے اور کیا بتایا ہے سنیے گا یا رے انسان اس لیے بھیجائے تجھے اس دنیا میں اور تو کیا کر رہا ہے کہاں گھوم رہا ہے جب سوچئے موسیقی موسیقی ارے فائدہ جو کر کے آیا اس کو تُو بھول گیا موسیقی ارے دھن ہی آدھار سمجھا مائیہ میں تُول گیا موسیقی اوہ دھن ہی آدھار سمجھا مائیہ میں تُول گیا موسیقی اوہ ارے ہو کر بشیوں میں اندہ کر کے نت کام گندہ ایسور کو بھولایا ہے ہری کو بھولایا ہے جگ میں کیوں آیا ہے جگ میں کیوں آیا ہے موسیقی 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 جس نے جگر چایا ہے جگ میں تو آیا ہے جگ میں کیوں آیا ہے پیارے جس نے جگر چایا ہے حریقہ بنتا ہو جا وہ تیرے اپنے آپ سارے کام کرے گا ارے جو نیکی کرتا جگ میں اس کو اچھا کہتے ہیں ارے جو نیکی کرتا جگ میں اس کو اچھا کہتے ہیں او نام ہی بس رہ جائے گا بید سائشتر سب کہتے ہیں او نام ہی بس رہ جائے گا بید سائشتر سب کہتے ہیں بشیوں میں ہو کے اندہ چھوڑ دے گلت دھندہ پربو کیوں بھیجا ہے پربو نے کیوں بھیجا ہے ہری جی کیوں بھیجا ہے جگ میں کیوں آیا ہے سن لے انسان تو بن کر نادان تو پھرتا کیوں مارا مارا اتنا نہ کبھی بچارا جگ میں کیوں آیا ہے 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 ہاں تو آپ سن رہے ہوں سنگیت اور سشن کے مہا پرب کے دوارا یہ نرگڑ بھجن اپنے کہانی تو سنی ہوگی توتے اور مینے کی دیکھئے پچھوں میں بھی کتنا گیان ہوتا ہے پچھی بھی اپنا اور پرائیا جانتے ہیں بھلا اور بھرا جانتے ہیں اس لئے کبھی بھی ہمیں کسی بھی جیب کو شتانہ نہیں چاہیے دکھ دینا نہیں چاہیے اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی کسی پچھی کو پسو کو اگر کشت دے رہا ہو دکھ دے رہا ہو بے بجا تو ہمیں اس سے روکنا چاہیے سمجھانا چاہیے کیونکہ وہ بھی ایک جیب ہے جتنا پرماتما کا نواز عیسور کا نواز ہمارے تمہارے منس شریح کے اندر ہے اتنا ہی نواز اس پچھی اور پسوں کے اندر ہے یہ دنیا اپنے کے ساتھ میں بہت بڑا دگا کرتی ہے تم کسی کے ساتھ میں بھلا کروگے تو آگے چل کر کے تمہیں اس کا پرڑام غلط ہی ملے گا یعنی نیکی کے ساتھ میں بد ہی جو تم نے بھلائی کیا اس بھلائی کو وہ بھول جائے گا اگر تم نے کوئی چھوٹی سی غلطی کر دی تو اس بات کو لے کر کے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا یہ حال ہے اس دنیا کا اور جس کو تم اپنا سمجھ کر کے بہت کچھ اس کے ساتھ میں کر دو لیکن وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا آگے چلے لیکن پیارے میں ایک مارمک بات اور کہوں گا آدھیا تبک بات اور کہوں گا یہ تو دنیا کی نیتی یہ تو دنیا کی رواج ہے لیکن میرا بیچار ہے کہ اگر ہم اچھا کریں گے نا تو جو پرماتما ہے جو عیسور ہے نا اس کے یہاں جو تراجو ہے وہ آپ کو اچھے کا کئی گناہ اچھا کر کے دے گا آپ دنیا کی ریتیوں کو مت دیکھو اس دنیا کو مت دیکھو آپ اچھا کرتے جاؤ آپ بھلا کرتے جاؤ آپ کا بھلا ہوگا چاہے سامنے والا کرے یا نہ کرے جس کے ساتھ میں آپ نے کیا وہ کرے یا نہ کرے لیکن پرماتما آپ کا بھلا عوض کرے گا اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہے کوئی توک نہیں سکتا ہے سنیے گا اس بھجن کو بڑا ہی سندر نربول بھجن ہے کیا بتا ہے موسیقی بات پر سنیے گا میرے نربول بھجن کے بڑیمیو اس سرسنگ روک کی گھنگا میں آئیے گوتی لگاتے ہیں اور بتایا ہے اس دنیا میں اپنے جو ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں دگاز کرتے ہیں کیونکہ نیکی کے ساتھ میں بھدھی ہے پیارے سنسار جوڑے سے چلا ہے کوئی میٹ نہیں سکتا تیرا جھونٹا موہ جگت میں تو تیسے بولی مینا تیرا جھونٹا موہ جگت میں تو تیسے بولی مینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا پیارے اپنوں سے بچ کر کے رہنا دنیا میں سابدہ جو رہے گا وہی اپنے مقام کو پہنچے گا تیرا جھونٹا موہ جگت میں تو تیسے بولی مینا تیرا جھونٹا موہ جگت میں تو تیسے بولی مینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا اور سنیے گا کیا بتایا ہے جن کو اپنا سمجھا اپنوں نے کیا کیا اپنوں کے ساتھ میں موسیقی 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 جس نے بنواس دلائیا اوہ شریرام ہوئے بنواسی اپنوں سے دھوکہ کھایا وہ موشی اپنی تھی جس نے بنواس دلائیا سب آنی جانی مایا سکھ ہے تو دکھ بھی سہنا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا جہاں نے سنیے گا لہاں سے میرے مرمو رام چند جی کو راج تلک ہونے جا رہا تھا لیکن ان کی موشی لہی پیکنے ہی انہیں چودے برس کا بنواس دیا تاپس بھیس پسے سوداسی چودے برس رام بجواسی موسیقی 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 ہو سری کریشن ہوئے افتاری جن جنم جیل میں پایا ماما ہی دشمن بن گیا اپنا تا نہیں پڑایا موسیقی ہو سری کریشن ہوئے افتاری جن جنم جیل میں پایا ماما ہی دشمن بن گیا اپنا تا نہیں پڑایا بہنا کو جیل بھیجوایا ناما نہ کسی کا کہنا گیروں سے مندل لب کیا ہے اپناوں سے بچ کر رہینا گیروں سے مندل لب کیا ہے اپناوں سے بچ کر رہینا موسیقی موسیقی اور کیا موسیقی 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 مولا وڑ بھی دوان ہوا تھا اپنوں سے دھوکا کھایا اوہ بھائی بھی اپنا تھا جان سارا دید بتایا پرہلاد نے دھوکا کھایا پد گیا اگنوں میں جہنا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا اوہ گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہینا یارے رابڑ کتنا بڑا بیتوان کتنا بڑا بلوان جو سارے دیوی دیو کا اس کے سرانے سے بندی رہتے لکھنے وہ بھی اپنے بھائی کے بھید بتانے سے سب کچھ خود یا جو اپنوں سے دھگا کرے گا وہ ساتھ جنم بھوگے گا تو کش پہ کرے بھروسا چل اڑ جا ہنس یکیلا جو اپنوں سے دھگا کرے گا وہ ساتھ جنم بھوگے گا تُو کس پر کرے بھروسا چل اڑ جا ہنس یکیلا دنیا کا جھونتا بھیلا بھگتوں کا یہ ہے کہنا کہلوں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہے نا تُو تیر سے بھولی میں نا تیرا جھونٹا موہ جگت میں تیرا جھونٹا موہ جگت میں تُو تیر سے بھولی میں نا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہی نا گیروں سے مطلب کیا ہے اپنوں سے بچ کر رہی نا آپ آنند لے رہے ہیں سنگیت اور سرسنگ کے اس مہاپرب کا نیرگوڑ بھجن کی بہت سندر پرستتی آئے رہی آپ کے بیچ میں سنیے گا کب کیا ہو جائے کس کو پتا ہے جندگی تیری میری کا تھا ہے ایک سمیہ کی بات ہے کہ ایک بار دیورش نارت بیکنٹ دھام میں گئے وہاں انہوں نے بھگوان شری بشنو کو نمن کیا نارت جی نے شریحری سے کہا پربو کیا بتائیں پرتبی پر اب آپ کا پربہ وہ کم ہو رہا ہے دھرم کی رہا پر چلنے والے جو بھگتی ہیں نا ان کو کوئی اچھا پھل نہیں مل رہا لیکن جو پاپ کر رہے ہیں ان کا بھلا ہو رہا ہے شریحری بشنو نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا دیورش نارت جو بھی ہو رہا ہے وہ سب نیتی کے مادھیم سے ہو رہا ہے نارت بولے میں تو دیکھ رہا ہوں پاپیوں کو اچھا پھل مل رہا ہے بھلا کرنے والے جو دھرم کی راشتے پر چلنے والے لوگ ہیں نا ان کو برا پھل مل رہا ہے بھگوان نے کہا کوئی ایسی گھٹنا ہو ہو تو مجھے بتاؤ نارت نے کہا ابھی ایک جنگل میں ابھی ابھی میرے ساتھ ہوئی ہے ابھی ایک جنگل سے میں آ رہا ہوں وہاں ایک گائے دلدل میں پسی ہوئی تھی پربو کوئی اس سے بچانے والا نہیں تب ہی ایک چور ادھر سے گجر رہا تھا نکل رہا تھا لیکن اس نے گائے کو بچائے نہیں وہ تو اس گائے کے اوپر پیر رکھ کر کے اسے لانگ کر کے اور نکل گئے آگے آگے چل کر کے اس چور کو سونے کی ایک مہروں کی تھیلی ملی پوٹلی ملی وہ بہت بڑا دھنوان ہو گیا لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہاں ہو کر کے ایک سادھو گجر رہے تھے جا رہے تھے ان کو دیا آگئی انہوں نے گائے کو بچانے کے لیے دلدل سے اپنے شریر کی ساری تاگت لگا دی اور انت میں انہوں نے اس گائے کو نکال دی میں نے دیکھا کہ دلدل سے گائے کو نکالنے کے بعد سادھو آگے گئے تو ایک گڑے میں گر گئے کیا بتائیں پربو ان کے لگ گئی ان کو کشٹ ہوا دکھ ہوا اب بتائیے یہ کون سنیا ہے نارچ کی بات سننے کے بعد پربو بولے یہ صحیح ہوا یہ نارچ تمہیں نہیں پتا ہے جو چور گائے جو تھا جو انسان جیسا کرم کرتا ہے اس کا بھاگ وہیں سے تے ہو جاتا ہے اب آپ سوچیں جو اچھے کر رہے ہیں ان کو اچھا مل رہا ہے موسیقی 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 کیونکہ موت ایسی کہانی ہے جو ہر ایک کے ذیبن میں آنی ہے اس موت سے گاہ تک کوئی بھی نہیں بچ سکائے پیارے سنیے گا موسیقی بڑا ہی سندر بھجنے آپ لوگوں کو عباس کسند آئے گا شیرا کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے جندگی تیری میری خطا ہے جندگی تیری میری خطا ہے کسی کو نہیں بتا ایک پل میں کیا سے کیا ہو جائے لیکن برسوں کی ہم کارتی اور انتجام کرتے ہیں موسیقی کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے جندگی تیری میری خطا ہے جندگی تیری میری خطا ہے موسیقی 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 آپ ہی ساتھ وہ لے جاتی ایک پل میں جالے ہے چیتا ہے ایک پل میں جالے ہے چیتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے پیارے جب ہم مر جاتے ہیں تو دارے ایک یہ دنیا والے جیتا میں جا کر کے جلا دے چیتا ہے ایک پتا کرو لے دو اور سنیے گا کیا ہے دنگی آجھا تک کی اور چلیے گا اور سنیے گا سب تو خود جندگی ایک کھیل ہے ہماری جندگی ایک کھیل ہے ہماری کھیل نہ ہے کہانی تمہاری کھیل نہ ہے کہانی ہماری جندگی ایک کھیل ہے ہماری کھیل نہ ہے کہانی تمہاری موت کب جائے کسی کو شتا ہے موت کب جائے کسی کو شتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے موت کب آجائے کسی کو شتا ہے موت کب آجائے کسی کو شتا ہے موسیقی 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 کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے جندگی تیری میری کتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے کب کیا ہو جائے کسی کو پتا ہے یہ نرگوڑ جیوان بڑا کھٹ ہے بھجن بڑا ہی سندر ہے تن کی چادر پرانی ہوئی باورے اب نیا رنگ کھڑانے سے کیا فائدہ کرپتن کرم کا داگ دھویا نہیں روز گنگا نہانے سے کیا یہ تو بات صحیح ہے جب برد ہو جائیں کتنی بھی بیٹو پالر غلال ہیں نہیں نہیں ہو سکتا پاپ کریں اور گنگا میں نہائیں ڈبکی لگائیں پاپ دھول جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے بھارت کے سانسویت میں گنگا مہان ہے گنگا کا جل پویت رہے سانتی دینے والا ہے پاپا کو دور کرنے والا ہے لیکن یہ نہیں جو تُو نے کیا ہے کرپتن کرم کا داگ دھویا نہیں پورے کرموں کا پتن اچھے کرموں سے تھی سانگرس کا سوندر بڑا ہی سوندر بتائیں ایک دن مٹی نے مٹکے سے پوچھا میں بھی مٹی اور تُو بھی مٹی پرنتو پانی مجھے بہا لے جاتا ہے اور تُم پانی کو اپنے میں سما لیتے ہیں وہ تُمیں گلا بھی نہیں پتا ایسا کیوں مٹکاستر بولا بھائیہ یہ سچ ہے کہ تُو بھی مٹی اور میں بھی مٹی ہوں پر میرا سنگرس الگ ہے پہلے میں پانی میں بھیگی پیروں سے گھوٹا گیا پھر کھمار کے چاک پر چلا دھاپی کی چوٹ آگ کی تپن یہ سب کچھ میں نے سہن کیا تنگرس جھیل نے تنگرس جھیل کر ہی میں نے پانی کو اپنے میں رکھنے کی یہ تاگت پائیا بھی ایسے ہی مندل کی سیلیوں پر چڑے تو پتھر نے مورتی کے پتھر سے پوچھا بھائی تُو بھی پتھر میں بھی پتھر پر لوگ تمہاری پوجا کرتے ہیں مجھے پیروں سے رونتے ہیں بینا دھیانتیے چلتے ہیں ایسا کی مورتی کے پتھر نے اتر دیا کیا تُو میرا سنگرس نہیں جانتا میں نے یہ سریپر کتنی شہنیاں کا پرہار سائے ہیں کتنی چوٹ جھیلی ہیں مجھے کئی بار گھسا گیا مارا سنگرس پیڑا سہ کر ہی اس روپ میں آیا ہوں سنگرسوں کی بھٹی میں تپ کر ہی جیوان پیارے سورڈ بنتا ہے اس لیے آلوچنا میں چھپا ہوا ستھ اور پرسنسا میں چھپا ہوا جھوٹ ید مند سے سمجھ جائے تو آدھی سمجھیاں کا سمادان اپنے آپ ہی ہو جائے جو جیوان میں سنگرس کرتے ہیں جو کرم کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں انہیں اوش اپنے جیوان میں اپنے لچکی پراب کی ہوتی ہے اس لیے دھیان دینا اس بھجن کو سن کر اپنے جیوان میں اتارنا کیونکہ سن کر کے جب تک آپ اپنے جیوان میں پروتن نہیں لاؤ گئے بدلاب نہیں لاؤ گئے ارے آپ بھاگوا سنتے ہو کراتے ہو ارے یہ کہانیاں یہ اتیاز تو ہم نے نجانے کتنی بار سن لیے اور سن رہے ہی لیکن پیارے میرا ایک ہی کہنا ہے بھاگوا سننے کے بعد اگر ہمارے جیوان میں پروتن نہ آئے بدلاب نہ آئے تو وہ بھاگوا سننا وہ سسن سننا وہ کرانا بیکار ہے بیرت ہے کسی کام کا نہیں جیوان میں بدلاب جیوان میں پروتن ہی بھاگ آتا ہے آئیے اس بھجن کے دوارا سنتے ہیں شیرہ ہاں کو لیجئے میرے بھجنوں کے برمیوں یہ تنکی چادر پرانی ہو گئی اس پر نیا رنگ چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ شریر ناشوان ہے اور آتما امر ہے بھیان رکھئے گا تنکی چادر پرانی ہوئی بابرے اب نیا رنگ چڑھانے سے کیا فائدہ اب نیا رنگ چڑھانے سے کیا فائدہ کرپتن کرم کا داغ دھویا نہیں روز گنگا نہانے سے کیا فائدہ روز گنگا نہانے سے کیا فائدہ پیارے ہمارے بھارت کی سانشنتی میں گنگا مہان ہے لیکن یہ نہیں کہ پاپ کرتے رہے اور گنگا میں ڈھوکی لگا دے پاپ دھویا نہیں کرپتن کرم کا داغ دھویا نہیں کیونکہ برے کرموں کا پتن اچھے کرموں کے دوارہ ہی ہوگا جو کرم کیا ہے اس کا بھل بھوگ نہ ہی پڑے گا کوئی میٹ نہیں سکتا ہے کرم دنیا سے اپنے چھپا جائے گا ان کی نظروں سے چھپ کر کہاں جائے گا دنیا والوں سے آپ کرم چھپا لو لیکن جو گھٹ گھٹ میں ہیں ہر جگہ ہے اسے کو چھپ نہیں سکتا کرم دنیا سے اپنے چھپا جائے گا ان کی نظروں سے چھپ کر کھاں جائے گا کرم جیسا کیا ویسا بھرنا پڑے کرم جیسا کیا ویسا بھرنا پڑے دکھ کے آنسو بہانے سے کیا فائدہ پیارے کرم جیسا کیا ہے ویسا بھرنا پڑے گا پھر رونے سے کچھ سونے والا نہیں ہے اور کیا بتایا ہے کمی نے سنیے گا گھر کی رشتی میں پربو کا بھجن نہ کرے روگی ہو کر کے بھوگی کا چنطن کرے گھر کی رشتی میں ہری کا بھجن نہ کرے روگی ہو کر کے بھوگی کا چنطن کرے من سے مایا کا پردہ ہٹایا نہیں من سے مایا کا پردہ ہٹایا نہیں روز مالا گھومانے سے کیا فائدہ روز مالا گھومانے سے کیا فائدہ پیارے اس مالا کو پھرنے سے کچھ سونے والا نہیں ہے رام نام جپنا پرائیا مالا پنا ایسی بھرتی سے ایسے من سے کچھ سونے والا نہیں ہے اور کیا بتایا ہے ہاں اپنی ہشتی کو جس نے مٹایا نہیں پریم بھکتی میں مشتی میں کھویا نہیں ہری کے نام پر جس نے اپنے کو مٹا دیا اپنا سب کچھ نوچاگر کر دیا ہری کے نام پر انہی کا نام ہے پیارے ہاں اپنی ہشتی کو جس نے مٹایا نہیں پریم بھکتی میں مشتی میں کھویا نہیں خود تو دھرم کے پت پر چلانا کبھی خود کی پوجا کرانے سے کیا فائدہ تن کی چادر پرانی ہوئی بابرے اب نیا رنگ چڑانے سے کیا فائدہ کرپتن کرم کا داگ دھویا نہیں روز گنگا نہ آنے سے کیا فائدہ روز گنگا نہ آنے سے کیا فائدہ ہاں تو میری سشنگ کی پریمیوں چلتے ہیں ہمیں اپنی بانڈی کو سشنگ میں جھوڑتے ہوئے یہ ہمارا جیون ایک کمہار کی گڑے کی طرح ہے اسی طرح ایشور نے اسے بنا کر کے ہمیں دیا ہے مگر لیکن اس جیون کو بیرتھ میں نہ گمائیں کچھ اچھی کرم کریں ادھرم کا دھن نہ جھوڑیں کیونکہ ادھرم کا دھن کبھی ساتھ نہیں جاتا کبھی بھلتا نہیں ہے حال میں آپ کو دکھائیں دے گا کہ میری پاس اتنا دھن ہے اتنی دولت ہے مگر لیکن اس کا انت برا ہوتا ہے کتنی بھی کمائی کر لو کتنا بھی دھن لے لو کتنی بھی کوٹھی بنا لو بنگلہ بنا لو مگر انت سمیں پر کیول ساتھ کفن ہوتا ہے اس کو بھی مرگٹ میں اہٹھا دیتے ہیں اس لیے ہی من پربو کا بھجن کر لے اتنا گمان کیوں کرتا ہے اور جس پر رام نام دھن ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی دنیا میں دھنوان نہیں ہوتا سنیے گا اس بھجن کے مادھم سے موسیقی موسیقی جب چھوڑی چلا اس دنیا کو بس اوڑن کو تجھے کفن ملے موسیقی جب چھوڑ چلا اس دنیا کو بس اوڑن کو تجھے کفن ملے موسیقی 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 تیری بین مہورت کی اٹھے ڈولی تیری رکھ دی جائے کا یا انمولی موسیقی تیری بین مہورت کی اٹھے ڈولی تیری رکھ دی جائے کا یا انمولی بس روتا چھوڑ چلا سب کو اوڑنے کو تجھے کو کفن ملے جب چھوڑ چلا اس دنیا کو بس اوڑنے کو تجھے کفن ملا موسیقی 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 تیری کعیاراہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ